اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں رمضان سب کے بہت اچھے گزر چکے ہیں ماشاءاللہ سے رمضان کو چلے بھی گئے چار روزے رہ گئے ہیں واقعی پھر سب کے اچھے گزرے ہوں گے امید کرتی ہوں سب کی عید کی شاپنگ بھی سب مکمل ہو چکی ہوگی تو جی میں آج آپ کو ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ٹکا کڑا ہی چکن ٹکا کڑا ہی اس کے لیے میں نے پیس ایسے چھوٹے ہی لیے آپ بھی چھوٹے پیس ہی لیجائے گا وہ بڑے والا پیس کا پھر وہ الگ سے روز بن جائے گا تو اس کے لیے یہ ایک کلو چکن ہے چھے ٹیمارٹر ہیں کچھ بڑھے ہیں اور چھوٹے ہیں مکس میں نے دہی نہیں یوز کرنا اور یہ چھے سے سبس مچے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ پر ہیں باقی اس کو میں مسالہ ساتھ لگاتی جاؤں گے اور آپ کو بتاتی جاؤں گی باقی اسے مسالہ لگنا میں شروع کرتی ہوں اس کے لیے میں ڈال گئی ہوں نمک 1.5 ہفتری سپن نمک ایک چائر کا جمچ کاری میچ ایک چائر کا جمچ گرم مسالہ ایک چمچ لال میرش پاوڈر اور یہ ون فور کپ کوٹنگ آئل ہے اس سے مچھتا 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 مکس کر لیے ہم اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال رہی ہیں آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ڈال میں نہیں ہے تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے اب میں اس اچھی طرح سے مکس کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے یہ ایسے چار چمچ جو آئیں یہ بھرکے میں نے سرکے کے ڈالیں اس کے اندر چار چمچ میں نے اس میں سرکا ڈالا ہے اب اسے مکس کرتے ہیں سوری سرکا صرف ہو گیا تھا میں بھوڑ گیا تھا اس لیے میں نے آپ پکایا اب اسے مکس کر لیتا ہوں میں اسے ہاتھ سے ہی کروں گی مکس اسے چی دھنا سے سارا مسادہ لگ جائے اسے چی دوسر کی اسے چی دوسر کی کچھ کرنی پہنی میں نے کافی دنبار دا ہی دیو بنا گیا اب میں ہی نیترہ بن پاتا ہوں آج سوچا چلیں آج کافی دینا ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی کوئی ایک چھوٹی سی ریسپی آج کال دیتے ہیں آپ سب سے باتچیت بھی ہو جائے گی میری ریسپی بھی آجے گی ٹھیک ہے اس کو ہم تیس منٹ کے لیے رکھتے تھے اور پھر ہم اس کو پکانا شروع کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تیس منٹ ہو گئے تو میں نے کڑاہی کے اندر ڈال دیا چکن کو کڑاہی گرم نہیں کی میں نے پہلے سے پہلے سے کی کوئی اوئل بغیرہ نہیں ڈالا جس کے اندر میں نے ڈالا ہوا تھا وہی اوئل ہے اس کے اندر میں اس کو بلکل سلو فرین پہ کر کے میں نے یہاں پر کوئل گرم یہ دیکھیں کہ یہ اس کے بیٹھیں میں نے اکشن نہیں رکھ اس کے اندر کوئلہ ڈالا ہے اس کے اوپر جی میں ڈال دوں گی اور اس کو ہم اوپر سے کر دیں گے یہ ہی سٹیم اس کے اندر جا کر وہ ٹکیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ آ جائے گا اور جب میں کوئلہ نکال لوں گی تو پھر میں چولہ تیز کر کے اس کو جلدی سے میں فرائے کر دوں گی ٹھیک ہے اچھا جب اٹھا کر دیکھتے ہیں اسے میں نے پانچ منٹ تک کھان چکم دیکھتا ہے اور یہ ساتھی سٹیم اس کے اندر ہو چکی ہے یہ مکس جو ہم نے اسے چار پر رکھتا تھا اور اس کو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں اور اس سے اب ہم چولہ تیز کر کے نہ تو جنہیں سے دھول گئے ٹھیک ہے زیادہ اسے پکانا نہیں یہ اپنا بھی پانی پھول دیتا ہے تو اس کو ہاں پھول دیتا ہے تو ہم اس اندر کو مارڈ کیا اس کا پانی کھ پھول دیتا ہے یہ پانی پھول دیتا ہے ہی جب پانی پھول کر دیکھیں اس کو ماس اسیک اندر ہی ہو جائے ساتھ اور پھر ہم اسے الگ سے نکال لیے لیے بہت بھی مافتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو میں جس میں مارینیٹ کیا تھا اسے میں میں اسے نکال لیے یہاں پیسے ہم سائٹ پہ رکھ لیے اسی اکڑاہی کے اندر کیونک اس کا سارا مسالہ اس کے اندر لگا ہے اس کے اندر ہم آئل ڈال دی ہے ہاف کپ میں نے اس کے اندر آئل ڈال دی ہے اس کے اندر ہم یہ چلمٹ سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر میں نے جو ٹیمارٹر ہاف ہاف ٹاٹ کے رکھے میں انہیں میں سلیم دے دوں گی اس کے اندر آف کی اس کے اندر لگا رکھتے ہیں اس کے اندر ہم سے ہم سے اس کے اندر لگا رکھتے ہیں اور اس کو میں پانچ منٹ کے لیے سلیم دے دوں گی تاکہ اس کا جب شرپا ہے وہ سارا الگ ہو جائے ایک ہی سوری پانچ منٹ کے لگا رکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے دہی یوز نہیں کرنا اس میں دہی یوز نہیں کرنا اس کے اندر شیئے ماٹر ڈالیں اس میں دہی یوز نہیں ہوں گا ٹھیک ہے جی بلکل یہ لو فلیم ہے دب والی یہ دیکھنے ٹھیک ہے اسے اتنی فلیم کے اپر میں نے اسے دب لگا دیا اچھا جی اس کو میں نے چیک کر لینا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو گئے ہیں الگ نرم پڑ چکے ہیں تو اب ہم اسے بری فتح ہیں اچھے کر لینا رام سے یہ دیکھوں الگ ہوئی رہا ٹھیک اچھے یہ ہم نکال کے اس پاس سائٹ کے لگتے ہیں جو رہا جائے گا وہ بعد میں بھی نکال جائے گا پھر میں کوشش کروں گی کہ میں سارے نکال جائے گا اس طرح سے آج منٹ کا اسے ایک دو منٹ کے لیے میں اور چھوڑ رہتی ہے تو یہ ہوتا رہا اب سے ہو جاتے لیکن ٹائم کم ہے اختاری کا ٹائم بھی بلکل پاس پاس آگیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کام کرانے جگہی سے جائے میں صرف یہ سے الگ کر لوں یہ دیکھیں گے وہ چھل کے سارے الگ ہو گئے ہیں اس پر سے تو اب میں اس کو یہ رکھیں جی یہ بہت آرام سے ہو گیا میں نے چکن کو مسالہ لگایا ہے تو میں نے اس میں پیسٹ نہیں ڈالا تو یہاں پر میں ڈال گئے ہیں اس کے ان پر دو کھانے کے چلنج ٹھیک ہو گیا جی اور یہاں پر میں چھوڑا تیز کر لیتی اس کو ہنچ لگے اسے سارے مسالے لگے ہیں تو میں اس میں مزید کوئی مسالہ ایڈ نہیں کروں کھانے 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 حیم اس کو ہوہ کھانے کھانے ایسا ہماری چکن ہم نے سائٹ پر کر رکھا ہماری چکن فرم ایچا گروز پیاز کرو پیازہ شمک شمکر نقط میری چکن شمکر ایک در تھی کشوجتین پیازی رکھا لی نک ہے چھتلے میں نہیں ڈالتے تھوڑا ساپٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر ہی اور پھر اسکندر میں ڈال دوں گی چھکن ٹھیک ہے جس ساپٹ کرنے کے حد تک اس کے لپنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پیاز یہاں پر کرب ہو گیا ہم ساتھ اسکندر یہاں پر یہ سارا چھکن واپس پھر سے ڈال دیا ٹھیک ہے اسے اس کے ساتھ ہم تھوڑی دیکھ بھونڈ لیتے ہیں پھر اس کے اندر کٹی بھی ادھرک بھاری کٹی ادھرک ہے میرے پاس اور سبز مرچے ہیں چھ سے ساتھ ادھرک ہم نے بھی میں بیچھے سے کٹ دے کر سبز مرچے کو مبول ڈالیں گی لیکن پہلے ہم اس کو بھونڈ لیں یہ دیکھیں جو جی میرے پاس ادھرک کٹی بھی تو اس کو ہم ابھی ڈالتے ہیں پہلے ہم اپنا ہی ادھرک بھونڈ لیں یہ دیکھیں جائے اس کو مبول گئی ہوں تو اور میں یہاں پر ساتھ اس کے اندر یہ ادھر کٹی بھی ادھرک مکاپس آرہ راہا ہے یہ ادھرک بھونڈ لیں یہ دردر اچھا لکھتا ہے جو بھونڈ لیں یہ اس میں اتنا ہے یہ کیسے ہی رہی ہے اور اب میں اس کو یہاں بڑھنا اس کو ہم پر میں اسے دم لگا دوں گی اور یہ اسی سکین میں یہ دل ہے ٹھیک ہو گیا جو اس کو ہم لگاتے ہیں اس سکین پہ جتنی دیر میں چکن دل جائے چلے گیا یہاں پر ہم اپنی کڑاہی کی طرح خبر لے لیتے ہیں میں نے اسے پندرہ منٹ کا دم دییا تھا اور یہ پندرہ منٹ کا دم دییا تھا اور یہ پندرہ منٹ کا دم دییا تھا میں نے جو سبز میٹھے کا آٹ کے رکھی میتھی میں نے اسے دم لگایا تھا میں نے اسے دم لگایا تھا میں نے اسے دم لگایا تھا کیونکہ ان کا سارا ٹیسٹ اس کے اندر آجے کڑاہی تیار ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو ایسے ہی دیکھنے میں اسے دشاؤڈ نہیں کروں گی کیونکہ افتاری کا ٹائم بلکل باست ہے اور میں نے ابھی یہ اپنے کڑاہ دیتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ پھر میں لگیں انشاءاللہ انہیں یہی رسپی بسائیں